بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کرنے بہت مضبوط یہ طریقے سے بنایا گیا یہ کیس ہے بریف کیس ہے بڑا سا اس کو کھولنے کے بعد اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ پسٹل کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں اور پسٹل بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں انباکسنگ اس طرف کچھ بھی نہیں ہے صرف فوم لگایا ہوا انہوں نے تو دوستو سب سے پہلے ایک پسٹل لاک یعنی چائیڈ لاک ہمیں مل جاتا ہے اس کو لاک کرنے کے لیے اس کے سیفٹی کے لیے اس کے بعد یہ ایک پاؤچ ہے اس میں اس کی اوپر ڈیزرٹ ایگ کا پاؤچ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہماری پسٹل ہے آج کی ویڈیو کی جس کی انباکسنگ کر رہے ہیں تو یہ کافی ہیوی مانسٹر قسم کی پسٹل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزرٹ ایگل میڈن یو اے سے لکھا ہوا ہے اس کی اوپر اور یہ فل میٹل کی بنی ہوئی ہے یعنی کافی وزنی پسٹل ہے یہ میں اب اس کی مکمل آپ کو لمبائی وزن وغیرہ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ اس کا سیفٹی کا آپشن ہے سیفٹی لیور ہے اس میں اور یہ دو ہاتھوں سے کیری کر سکتے ہیں سنگل ہینڈڈ سے بلکل بھی کیری نہیں ہو سکتی کافی وزنی ہے اس کا وزن دو ہزار پچاس گرام ہے یعنی تقریباً دو کلو اس کا وزن بنتا ہے اور میٹل کی بنی ہوئی کافی ہیوی ویٹ پسٹل ہے لیکن دوستو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو ایک کریسی ہے یہ بہت زبردست ہے یعنی اس سے آپ کسی بھی قسم کا نشانہ جو ہے وہ آسانی سے لگا سکتے ہیں دوستو یہ ڈیزرٹ ایگل مارک نائنٹین پسٹل جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے کیس میں آپ کو تین قسم کے کیلیبر مل جاتے ہیں اس کیس میں مکمل پیکج ہے تین قسم کے کیلیبر اس کے ساتھ آتے ہیں تین قسم کے بیرل اس کے ساتھ آتے ہیں اس میں جو لگا ہوا ہے پہلے سے اس میں پچاس اے ای لگا ہوا ہے کیلیبر اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوالیس میگنم ہے اس کے ساتھ یہ بیرل بھی دی گئی ہے یہ بہت آسانی سے آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں اور دوستو یہ تینوں بیرل جو اس کے ساتھ ہیں یہ چھے انچ کمپوننٹ سسٹم میں آتی ہیں یع تینوں جو ہے یہ چھے انچ آئی کی بیرل ایس کے ساتھ آتی ہیں جو کہ گیس آپریٹیڈ پسٹل ہے یہ گیس آپریٹیڈ سسٹم ہے اور روٹیٹنگ بورٹ کے ساتھ آتی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ یہ 357 میگنم کا آئی بھی بیٹیا گیا ہے اس کی لمبای بھی چھے انچ ہیں تو یہ میں نے آپ کو دکھانی تھی یہ تین مختلف سائز کی کیلیبر میں آتی ہے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ اضافی hiبرل جس دو دیئے گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹیٹنگ بولٹ کے ساتھ آتا ہے یہ اس کے ساتھ ایک اضافی بولٹ دیا گیا ہے اس کے اندر جو ابھی لگا ہوا ہے یہ پچاس اے ای لگا ہوا ہے تو دوستو اس کا جو بولٹ ہے یہ اے آر فیفٹین کے میکنزم پر بنا ہوا ہے بالکل سیم ایک اے آر فیفٹین یعنی ایم سکسٹین ایم فور کی طرح روٹیٹنگ بولٹ اس میں لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ کچھ اضافی پیپر ورک ہے یہ یوزر مینول وغیرہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کی طرف سیج کے ساتھ مکمل گائیڈ لائن دی گئی ہے مکمل انسٹرکشن وغیرہ اس کے ساتھ دی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ ایک سی ڈی بھی دی گئی ہے ڈی وی ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے کام آئے گی اس میں مکمل طریقے کار لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپریشن مینول لکھا ہوا ہے تو اس میں مکمل اس پسٹل کے بارے میں آپ کو حاصل ہو جائیں گی تو یہ پیپر ورک میں سیٹ پر رکھ دیتا ہوں اب آتے ہیں اس پسٹل کی طرف لیکن پہلے یہ مگزین آپ چیک کر لیں دوستو اس کے ساتھ دو اضافی مگزین آتے ہیں جو کہ دو مختلف کیلبر میں آتے ہیں تین سو ستاون مگنم میں جو ہے یہ نائن راؤنڈ کا مگزین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائن راؤنڈ اس کے مگزین میں آتے ہیں تین سو ستاون مگنم کے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو دوسرا مگزین دیا گیا ہے اضافی تو یہ چوالیس مگنم کا مگزین ہے جو آٹھ راؤنڈ مگزین کے پیسٹی کے ساتھ آتا ہے اور اس میں جو پچاس اے ای کا لگا ہوا ہے یہ سیون سات راؤنڈ کا مگزین ہے جو میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں یہ ایک بڑی سی چابی دی گئی ہے جو اس پسٹل کو کھولنے میں مدد دے گی اور یہ اس کے ساتھ ہاتھ میں ڈالنے کے لیے کوئی فرینڈشپ بینڈ دی گئی یہ میں نے ہاتھ میں پہن لی اب اس کو پہن کے میں آپ کو پسٹل کے مطالق مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں دوستو یہ پسٹل گیارہ شاریہ پانچ انچ لمبائی کے ساتھ آتی ہے کافی لمبی پسٹل ہے اور یہ اس میں لاک لگا ہوا ہے اور یہ اس کے سیفٹی کا بٹن ہے اور یہ گیس آپریٹڈ سیمی آٹومیٹک پسٹل ہے سامنے سے اس کی بیرل آپ دیکھ لیں بہت زبردست لک دے رہی ہے بہت زبردست بیرل ہے اور اس کی اوپر ریل بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں پیچھے سے اس کا ریئر سائٹ آپ چیک کر لیں دوستو اس کا سائٹ کمبیٹ ٹائپ فکسٹ سائٹ ہے یہ اور اس کی اوپر یہ ریل آپ چیک کر سکتے ہیں اس پر آپ مختلف قسم کے آپٹکس اور سکوپ رنگ وغیرہ لگا سکتے ہیں دوستو اس کے گریپ کی اوپر ربر پیڈ لگے ہوئے ہیں یہ مکمل میٹل کی بنی ہوئی پسٹل ہے تو صرف اس کے گریپ کی اوپر آپ کو ربر یا پولیمر وغیرہ لگا ہوا نظر آئے گا تو یہ اس کی فینشنگ آپ چیک کر لیں بہت خوبصورت فینشنگ ہے اس کی دوستو اب اس میں لگا ہوا میکزین میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ پچاس اے ای کا میکزین ہے سات راؤنڈ میکزین ہے سیون راؤنڈ اس میں آتے ہیں پچاس اے ای کیلیبر کے تو یہ اس کے ساتھ یعنی اس تین کیلیبر مکمل ہو جاتے ہیں یہ پسٹل تین کیلیبر کے ساتھ آتی ہے اب اس کی قیمت کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو یہ پسٹل آج کل کے حالات میں جو امپورٹ وغیرہ بھی بند ہے اور فیلحال کھلنے کی بھی کوئی چانسز نہیں ہے تو ان حالات میں اس پسٹل کی قیمت جو ہے پچیس لاکھ روپے مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اس پسٹل کی تو یہ پسٹل میں نے آج آپ کو دکھانی تھی امید کرتا ہوں دوستو آج کی پسٹل آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جاز چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ